ایشیای ترقیاتی بینک کہتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تجارت نہ ہونے کے باعث جنوبی ایشیا کی علاقائی تجارت پر انتہائی منفی اثرات مرتب ہوئے جنوبی ایشیا کی ترقی کے لیے آپسی تجارت بہت ضروری ہے ایشیای ترقیاتی بینک انسٹیوٹ ورکنگ پیپر کے مطابق مربوط وسیع معیشت اور تجارت پر توجہ دینے کے لیے خطے کو علاقائی تعاون کے لیے ساؤت ایشیا کو فروغ دینا چاہیے جنوبی ایشیا کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سارک ممالک کو یورپی یونین اور اسوسییشن آف ساؤت ایسٹ ایشن نیشنز کے تجربات سے سیکھ کر کسیر الجہتی انسٹیوٹ کو فروغ دیتے ہوئے علاقائی تعاون کو بڑھانے کی ضرورت ہے ورکنگ پیپر میں کہا گیا ہے کہ جنوبی ایشیا کو سار کی سطح پر مفت جرتی معاہدے پر عمل درامت کرنا چاہیے اور نئے انفراشکچر کی تشکیل اور تمام سردی دنازعات کے حل کے لیے آپس میں تعاون کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ایک یکسہ ایشیای مارکی تیار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سردی رکاوٹیں ہٹا کر ایشیا کی مفت نقل و حمل سروسز مزدوری معلومات اور سرمایہ کے لیے سہولیات فراہم کی جا سکے اس حوالے سے مزید کہا گیا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایشیا دنیا میں تیزی سے ترقی کرنے والے خطے کے طور پر اُبھر کر سامنے آیا ہے جہاں عوزتن جی ڈی پی میں سات فیصد سے زائد اضافہ ہوا ہے جس میں غربت اور بیرزگاری میں کمی کا امکان ہے البتہ لکن ممالک میں علاقائی تعاون نہ ہونے کے باعث سارک معاشی ترقی کے اصل محرکات سے فائدہ اٹھانے میں ناکام رہا ہے جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ سارک ممالک کے اپنے پروسی سے زیادہ خطے کی باہر کی ممالک سے بہتر تعلقات ہیں